مردیا میں نے دس دوکھ کے نیتران دے خوندے ہیں دے وید جیڑا اپنی ویدیا مطابق میں رات کیا وہ پت کاف اے 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 باری بائی اے دی گل کر رہے ہیں گروہ نانک صاحب کن نہیں اے تا شریر نو لگے کوئی دوکھ نہیں پر میں نے دس جیڑے تور اندر مانسک روگ نے اے کنیتران دے خوندے ہیں وہ ایک شبد گیندہ ہے کہ مہاراج میں تا صرف تاندے روگ جاننا گروہ نانک صاحب کن نے کوئی شک نہیں سارا سنسار دکھی سارا سنسار سچی موچی دوکھ جو بلکھ رہے ہیں پر میں تینوں پوچھنا چاننا ہے دوکھ کنیتران دینے جے دکھا نو سمجھے گا تا ہی علاج شروع کریں گا جے تینوں دوکھتے بارے جان کریں تو وہ علاج گیتو جروع کریں گا گروہ انگس صاحب دیکھ شلوک ہے ویدہ وید سوید توں پہلا روگ پشان کنے ہو کہا دا ڈاکٹر جڑا بینا روگ نو پہچاننا تو دوائی دینی شروع کردے جدو بھی ڈاکٹر ٹریٹمنٹی علاج جان دوائی دے گا ڈاکٹر بیماری دے لچن سمجھے گا کہ اس نے بیماری کی ہے بیماری تو بعد پھر اوڈہ الاش رو کرد ہے چلو آج مشینی جو گا گی ہے ہر بندہ ڈاکٹر جے ڈاوٹ ٹیسٹ لے گشتے دیں دے کیوں کہ کھمہ کریں ہو آبچ سوجوان بیٹھے ہوں گے تقریب بن انڈیا بچ نائنٹی نائن پرسنٹ پاہمے ٹیسٹ نے پاہمے سرجریہ نے کھما کریو زیادہ تر تندہ ہی بڑنیا ہوئی ہیں سچے ویک دجھے نہ سبان دکھوند ہے بھی میں اے ٹیسٹ کرانگو تو کمیشن ملنی سانو نہیں بتا پر میں پھر بھی بینتی کرانگو کہ جنہی دیر تک بندہ بندے دے روگ بارے نہیں جاندہ شروع کرتے ہیں سچے ویڈکٹر کند ہے تو آ دوائی لے جائے ایک دو گولی کھاڑا ٹیسٹ کرا پھر شروع کرانگو بابا جی کند ہے کہ تینوں لوگ وید کند ہے میں تیرتے پہلا سوال کرنا میں داس بیماری خیئے کی لوگ کھاں تینوں پتہ اس بیماری تھا سچے وید بڑا پاک ہاں ملا سے وہ ہاتھ جوڑ کے کندر نہیں ساتھ گرو میں نو سمجھ کوئی نہیں میں صرف باوڑی شریر دے روگ جاننا پھر گروہ نانک سہیب نے اوٹھے دکھان دی گنتی شروع کی تھی وہ جی یاد رکھو بانی نے تین طرح دے دکھان دا ذکر بڑی بری کیتا ہے پر گروہ نانک سہیب نے تین دی تھا تے چار دکھان دی گنتی کی تھی تُسی ایک پاٹھ کر دے تینے تاپ وہ تین تاپ کیا ہے یہ تھے چار دسے بابا جی نے تینے تاپ نیوار نے کھا رہا دو کھانتا سوکھ راست اونج گربانی ویچ ایک شبد آد بیاد تے اوپاد بھی برتیا جاندہ ہے یہ تین تاپ نے آدھ بیاد اور اوپاد آدھ دا جڑا شبد ہے یہ دا مطلب ہوند ہے جی میں بندے نو چنٹا کبرہات تینشن جنو کہنے ہیں یہ نو کیا جاندہ ہے آدھ دوسرا ہے بیاد تے بیاد دے وچھ شریر نو جو بیماری لگ جائے تاپ چھڑ جائے اس تو بات تیسرا ہے اوپاد ایک ہے جنگ اگ لگ جانی ہاڑ آ جانے اسمانی بجلی ڈگ پہ انہیں شبد کیا جاندہ ہے بھی اے جڑے تین تاپ نے گروہ نانک سہیو نے تینہ تاپاندہ اونا دا ذکر نہیں کیتا جڑے پراتنی ہندویزم چلے آرہی سنگ گروہ نانک سہیو نے دکھا نو نو نام دیتا اونا تینہ دی تھا تے گروہ نانک سہیو نے چار دکھ دا سے میں آپ نو رات بینتی کی تیسی جنہ کتھا سنیک ہے سب تو پہلا دکھ کی ہے مہنوطان سب تو پہلا دکھ ہے دکھ ویشوڑا سب تو پہلا دکھ ویشوڑے دا ہے دوسرا دکھ ہے ایک دکھ پوک دوسری بندے دے مانویں چپٹھی ہوئے تریشنا پوک تیمہیں اے پوک دے ارث کیول پدارت نہیں کرانا اگر اسی دیکھاں گے پوک کئی طرح دیکھ ہے دکھ ویشوڑا ایک دکھ پوک تیسرا دکھ ہے ایک دکھ سکتوار جمدود شکتوار دارت شکتی شالی موت جڑی ساڑے سردے دوسرا دکھ موت تیسرا دکھ ویشوڑا تیسرا موت تیسرا موت تیسرا مہارج دکھاں دی تھوڑی جی بیاکیاں اپنا کر لی سب تو پہلا شبد میں برتیا ہے گروہ نانک صاحب جیدہ کہ دکھ ویشوڑا گرم کو یاد رکھے ہو ویشوڑا کتے بھی پہندہ ہے ویجوگ ہم ایشا دکھنو جنم دیندہ ہے جتھے ویشوڑا ہے او تھے دوکھ ہے سب تو پہلا گروہ نانک صاحب نے شبد برتیا ہے کہ بندے نو سمجھ ہی نہیں پہ رہی کہ میں پرماتمہ تو بچھڑیا ہویا ہوں میں یہ تو شروع کر آنگا کہ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں پرماتمہ تو بچھڑیا ہوں تو جی گل جس چیز نے رب نہ ساج مانی ہے بندے نو او دا بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اندر پریم دا بھی جوڑا بھی بیا ہویا ہے اس لیے تھوڑی جی بیا کیا سی گروہ صاحب دی بانی چو کرانگے تے سمجھ پہ جائے گی سوکھی ویشوڑا کی ہے گرم کو سدھی گل بابا جی دے چار بچنا پاس ساریاں چیتے رکھنے نے میں جے اندرو کل پریاں میں دکھی ہاں تے تور اندر میرے کتے نہ کتے پرابلم جورور ہے میرا ویشوڑا بیا ہویا ہے گروہ صاحب نے میں چار کو دارنا دینیاں نے سمجھ لی جتھے ویشوڑ پہ جائے پانی دا تلاہ پریاں بہت سوڑا نرمل لی لبا دا بھو تے اس وچ کمل دے پھولو گے یہ بھی گرمانک صاحب دے بچر تے جدو ہوا چال دی تے سچ مچ او نرمل نیر کمل دے پھولاں دی نال 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 نالا پہ سمجھنے او دنا ٹکران دے تے کمل دے پھول کھیڑ دے نے کھیڑ دے نے تے سگندی بڑی پیاری ہیں پوبرے کالے رنگ دے گنجار پا رہے ہیں مہارج کنے خار بندے دا چٹ کر دا میں اتھے بیٹھا یہ گل یاد رکھو دونا چیزان دی اپنی تصیر ہے درگندی دی اپنی تصیر ہے سگندی دی اپنی تصیر ہے جتھے سگندی ہوگی وہ کھنڈیاں ہویاں نو آپنے والی اکٹھیاں کرے گی جتھے درگندی ہوگی کٹھیاں ہویاں نو بھی کھنڈا کے راکھ دے گی دونا دی تصیر اپنی ہون جننی دیر تک تلاب بچ سگندی ہے ہر لنگ دا ہویا بندہ تلاب دے کنارے کھلون دے چاہے بچیاں دے نال چاہے اپنے پروار نال سجنا مطرہ نال وہ دا دل کردہ بھی چلو انہا سونا موسم انہا سونا پانی انہیں سونا کھڑے فل سنگیت پر بھاوت کر دیو نا دی آواز پر مہاراج کے دنے اوئی سروبر جدے بچ پھول جدے بچ سگندی جدے بچ کھیڑا کچھ دنا بادو دا سارا پانی کارا شاہ ہو گیا پانی دا رنگ بجل گیاں جیڑے پھول کھیڑے ہوئے سان وہ ساڑ چکے نے مرجان چکے نے پھولیاں دی تھا تے کالیاں مکھیاں مچھر مڈ رہا رہنے ہون دیل نہیں کاردہ چیت نہیں کاردہ اوز شروبر دے کنڈے ایک گھن بھی کلون یاد رکھو میں اس توقتے بوریاں دوک بھی جوڑا اور شروبر وہی ہے گرو نانک صاحب ایک سوال کار دے اے بانی جب بچ رہے تیرا نرمل لیر تیرے وچ کول دے پھول سنائری رنگ دے اس طرح کہ جو میں سونا تیرے پانی اوپر تاریا ہوگے ہاری کدا چت کردہ سی تیرے کو روپ جو ایک ہو جا سما آبائندہ نا یاد رکھو بندہ بے با سندھا میں پیشلے دنی کیا تقریباً ہر بندے دی زندگی جو کوئی نہ کوئی کو سما ضرور آیا ہونا ہے چاہ فنیشلی تاورتے ہوئے بیماری دے تاورتے ہوئے بچیاں دے تاورتے ہوئے جدو دنیا مزار کر دیئے پہ رشتے داروی خاتھ کرے کر کے اے تو تک لوگ جواب دے نیت رانس کر کے چلیئے نا دویش نہ کریئے پورا کرنے والے دے پڑھا منگوں سے رہبائی پہ کوئی فیشری کردہ جو تو ہی کرتے باندے ہو نا وہ تو کنے چل تو میں نے شریک ہوگا پڑھے فیشری آپ کا آنے ساچے وے امرت ویلے غوٹ کے جدا عبادت کردہ انہوں پہنی گلچے تیرکے رحمت اللہ صدام با امرت ویلے غوٹ کے تو پرماتمہ دا نا لئی جدو بندہ پڑھ رہے گروہ موسیقی موسیقی